مقدمے کے لئے پولیس پر دباؤ ڈالا گیا وزیراعلا سن نے کیپٹن سفدر گرفتاری پر لب کھول دیے کہا پولیس کوئی غلط کام نہیں کرے گی مراد علی شاہ نے کہا ایک وفاقی وزیر ایف آئی آر کے لئے الٹی میٹم دیتا رہا صبح پتہ چلا مقدمہ ہو گیا گرفتاری بھی ہو گئی پولیس نے جو کیا وہ صحیح کیا وزیراعلا نے کہہ دیا سارے معاملے کی انکوائری ہوگی ایسے کسی کو نہیں چھوڑیں گے مراد علی شاہ کا وزراء پر مشتمل کمیٹی بنانے کا اعلان میں نے کہا بابا ایک قوم حضرت قائد اعظم رحمت اللہ تعالی آپ نے بڑی مینج سے ہمیں پاکستان دیا ہم نائل تھے ہم نے اس پاکستان کو توڑ دیا بابا ایک قوم کو دل کی باتیں کہہ دیں کیپٹن سفدر کی ایٹی سی لاہور پیشی پر میڈیا سے گفتگو کہا مادر ملک کو زندہ بات کہہ کر کون سا جرم کیا کیپٹن سفدر نے کہہ دیا کہ ہر سال اٹھارہ اکتوبر کو مزارے قائد پر جا کر نارے لگائیں گے بولے مجھے کمرے کا دروازہ توڑ کر گرفتار کیا اس کا کوئی در نہیں رات کی تاریخی میں شبخون مارا میں اس بات پہ نہیں گبرائیا کہ میرا دروازہ توڑا وہ دروازہ پولیس نہیں توڑ سکتی تھی وہ تھوڑے وہ تھے جو آئین کو تھوڑے پڑتے آ رہے وہ تھوڑے تھے جو ہماری ازادی سلف کر رہے کیپٹن سفدر کے خلاف مقدمہ کا مدعی وقاس کو سندھ ہائی کورٹ نے دس دن کے لیے حفاظتی زمانت دے دی حلیم عادل شیخ کہتے ہیں جب بھی مریم مزارے قائد کا تقدس پہ عمال کریں گے تو اسی طرح کراچی والوں سے تھوڑے کھائیں گے جب بھی اگر آپ آئیں گے مزار کی بے حرمتی کریں گے تقدس کی پامالی کریں گے تو آپ کراچی کے عوام کے تھوڑے کھائیں گے جب آئیں گے ہم آپ کے اوپر کیس داخل کرائیں گے اور کل جس انداز سے مربع وطن پاکستانیوں نے آپ کو جب آپ پورٹ میں جا رہے تھے جس انداز سے آپ کی عزت افضائی کی ہے اسی طریقے سے آپ تھوڑے اور اسی اسی آپ کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ رد امل آپ کا دیکھنا پڑے گا منی لانڈرنگ کیس میں شہباز شریف کے جسمانی ریمانڈ کی نیاب استعدام مسترد احتساب عدالت لاہور نے شہباز شریف کو کوٹ لکپت جیل بھیجنے کی ہدایت کر دی شہباز شریف نے عدالت میں کہا سب سوالوں کے جواب دے چکا پورے ہفتے صرف پندرہ منٹ کی پوچھ گچ کی گئی مریم اورنگزیب کی میڈیا سے گفتگو میں حکومت پر تنقید کہا عوام سیلیکٹڈ اور ناہل حکومت کے خلاف ایف آئی آر کاٹ چکے ہیں احتساب عدالت میں شاید خاکان عباسی کے شکوے کہا ہمارے خلاف ہزاروں کا عقزات عدالتوں میں جمع کرائے گئے جن کی حیثیت ردی سے کم نہیں ناروبال سپورٹ سٹی کیس میں نیاب نے احسن اقبال کے خلاف ریفرنس ڈائر کرنے کے لیے ایک بار پھر محلت مانگ لی احسن اقبال نے کہا سیاست انتشار میں ہے اور حکومت کو مقدمے بنانے سے فرصت نہیں ہمیں پتا ہے کہ اب جب یہ حکومت پٹ چکی ہے تو گرفتاریوں کا سیزن ٹو شروع ہونے والا ہے ہم گرفتاریوں کے سیزن ٹو کے لیے بھی یہ تیار ہیں ایون فیلڈ اور الازیزیا ریفرنسز میں نواز شریف کے اشتہارات برطانی ارسال نواز شریف کی برطانی رہائش کا سمیت عوامی مقامات پر اشتہار لگانے کی ہدایت اقل کی بجائے طاقت کا استعمال کرو گے تو خود ہی ایکسپوز ہو گے مریم نواز کا ٹوئٹ لکھا تیش اچھی چیز نہیں گجرہ والا میں پی ٹی ایم کا پہلا جلسہ اور کئی مقدمے ایس او پیس کے خلاف ورزی اور سڑکے بلوک کرنے پر خورم دستگیر سمیت تین افراد پر مقدمہ درج دوسرا مقدمہ نامعلوم شخص کے خلاف جلسے میں اسلحے کی نمائش پر درج کیا گیا سیکیورٹی اور ایس او پیس کے خلاف ورزی پر مریم نواز کیپٹن سفدر سمیت دو ہزار کارکنوں پر لاہور کے شہدرہ تھانے میں بھی ایف آئی آر درج ہو گئی پی ٹی ایم کا اگلہ محاص کوئٹہ میں ہوگا لیکن پچھس اکتوبر کے جلسے میں بلاول زرداری شرکت نہیں کریں گے یوسف رزا گلانی یا پرویز اشرف پیپلز پارٹی کی نمائندگی کریں گے بلاول بھٹو انتخابی مہم چلانے کے لیے کل گلگت بلتستان جائیں گے بحریہ ٹاؤن کا پیسہ نہ وفاق کو ملا نہ سندھ کو سپریم کورٹ نے رقم ترقیاتی منصوبوں پر خرچ کرنے کے لیے کمیشن بنا دیا گیارہ رکنی کمیشن کا سربراہ سپریم کورٹ تائنات کرے گی کمیشن میں گورنر اور وزیرالہ سندھ کا نمائندہ بھی شامل ہوگا کمیشن سندھ میں ضرورت کے مطابق نئے ترقیاتی منصوبے شروع کرے گا مہنگائی کنٹرول کرنے کا میشن وزیراعظم نے ٹائگر فورس کو پہلا ٹاز دے دیا پائلٹ پروجیکٹ اسلام آباد سے شروع کرنے کا فیصلہ شروعات میں اسلام آباد کی نو ہزار دکانوں کی مانیٹرنگ ہوگی وزیراعظم نے کہہ دیا مسئلے کی اصل وجہ زخیر اندوزی ہے اس پر قابو پا لیا تو صورتحال بہتر ہو جائے گی کرونا کا خطرہ مندلانے لگا اسد عمر نے خبردار کر دیا طرز عمل نہ بدلا تو زندگی اور روزگار دونوں سے محروم ہونا پڑ سکتا ہے ٹویٹ کیا کرونا سے امواد پچھلے ہفتے کے مقابلے میں ایک سو چالیس فیصد بڑھ گئی ہیں ایسو پیس کے خلاف ورزی کے نتائج سامنے آنا شروع ہو گئے گزشتہ چوبیس کھنٹوں میں مزید چودہ امواد چھے سو پچیس نئے کیسز رپورٹ ہو گئے ملک بھر میں ایکٹیو کیسز نو ہزار چار سو اکسٹھ ہیں بچوں سے جنسی زیادتی کے خلاف شنیدہ اکرم کی پاکستان میں پالشڈ مین موہم وسیم اکرم ہمایوں سعید ادنان صدیقی سمیت معروف شو بیز اور سپورٹ شخصیات ناخن پر پینٹ کر کے موہم کا حصہ بن گئے زمباوے کرکٹ ٹیم کا بیس رکنی سکواڈ اسلامباد پہنچ گیا پی سی بی ڈائریکٹ انٹرنیشنل کرکٹ زاکر خان نے ائرپورٹ پر کھلاڑیوں کا استقبال کیا کھلاڑیوں کے کرونا ٹیسٹ لے لیے گئے ہیں ایک ہفتہ کارنٹین میں رہیں گے پاکستان اور زمباوے کے درمیان پہلا میچ تیس اکتوبر کو کھیلا جائے گا اور باکسر آمر خان بھی سیاست میں آنے کے خواہش منگ ٹوئٹ پر فالورز سے رائے مانگلی لکھا در حقیقت وہ پاکستان کی خدمت کرنا چاہتے ہیں کئی شعبوں میں کام کر کے پاکستان کو ایک اچھی جگہ پہنچانا چاہتے ہیں فلپانی باکسر مینی پکاؤ بھی سیاست میں آ کر ملک کے لیے بڑے کام کر رہے ہیں موسیقی